پنجاب پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے زیشان اسور کو ایس ایس پی انویسپیگیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشن لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیگ حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کاراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اعتراض غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو رلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زرات میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے ذریعی شعبے کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈہ ہے وزیراعظم عمران خان کا صوبائی قابینہ کے اجلاس سے خطاب براکینہ اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیرس ادارت اجلاس نے بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے 36 اضلاق کے میئرز چیرمن زلہ کانسل اور مینسپل کمیٹی کو حکومتی امور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر کوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیراعظم کا دورہ لاہور وزیراعلا پنجاب سے ون آن ون ملاقات ون آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان بزدار اور چودری پرویزی لاہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا جو وزیراعظم کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی فراہمی آم آدمی کو ریلیف دینے کے ایک عدامات پر غور کیا گیا تمام وزیراعظم کو ترجیحات کا تعاجم کرتے ہوئے اپنی اضلاع میں مسائل کو حل کرنے کی ہدایات کی گئیں صوبائی وزیراعظمی میاں محمود الرشید کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیراعلا پہنچے وزیراعظم کے سرکاری دورے پر جہنگیر ترین بیس سات سات تھے نئے پاکستان میں بھی پورانی روایات پی ٹی آئی کے اراقینی اسمبلی کے لیے پچیس عرب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس عرب اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس عرب بجٹ مختص لیگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشت گردی اور فرقہ باریت کے مائن سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہداء کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈر لاہور لیپین جینل آمیر ریاض کی ملاقات میں گکتگو مہنگائی سے ستائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں نو روپے دس پیسے پی لیٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے پی لیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھے روپے دو پیسے اضافے کی ترخواست گوگرا نے سمرید پیٹرولیم ڈیویزن کو ارسال کر دی لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو مرازمین نے حل فٹھا لیا تمام افسران اور مرازمین مہمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیف نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا باکستان کدنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسیٹیوٹ میں مبایینہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے میکمائی صحت اور ڈاب سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر میلز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیش نہ ہوئے نیب نے رمضان شوگر میلز کے ڈائریکٹر اکرام الحق کو آج طلب کر لیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ دنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، میکمائی انہار اور دیگر سرکاری اداروں کے دین سو سے ظاہر ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات پر آہم نہ کی تو قانونی کا روائی کریں گے ایف بی آر سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ زاری ولید اقبال، فردوس، عاشق آوان، زرکا تیمور سمیت پندرہ امیدباروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیا اباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دی سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا عزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایات کی ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پونس کا اختتام پذیر عزاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی ماتمداری حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے نو سو پیشتر میں اورس کی تقریبات دعاوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں سماحال میں اختتامی دعا کربائی گئی ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اختتامی دعایاں تقریبات میں ظاہرین نیکسی تعداد میں شرکت کی باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتح خانی خونوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آکر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی نیڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت بن چکا ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بیکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد جلنہ اسپطال میں بون میرو کی کامیاد ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک بار ڈاکٹرز کی ٹیم کو تاریخ کی سرٹیفکیٹ دیئے شہریو کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور قصور اور شیخ اپورا کو منسلک کرنے کا پلین پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چھاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس سارے بروپے لاجت آئے گی اور قائدی آزم کرکٹ راپی کا کوارٹر فائنل مرحلہ ختمی پی ٹی بی اور اسلامباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابضہ پی ٹی بی کی ٹیمی نورنس جیت اپنے نام کر دیم سیمی فائنل یپن اور دو نویمبر کو قضا کی سٹیلیم میں ہوتے ہیں